موسیقی جی ہاں آج میں آپ لوگوں کو سونیا جی اور راجیب جی کے لیو سٹوڑی کے بارے میں سنانے جا رہے ہوں سال انیس سو پینسٹھ اکیس سال کے عمر میں راجیب جی پڑھائی کے لیے کامبریج انورسٹی کے ٹرینیٹی کارڈیج میں داخلہ لیتے ہیں اسی سال کامبریج انورسٹی کے لینوکسکوک سکول میں ہنیس پاسا کو سیکھنے کے لیے اٹلی سے انٹونیا ایلوینہ مائنو یعنی سونیا گاندھی جی بھی آئیں تھیں سونیا جی کے بلڈر پتا اپنی تینوں بیٹیوں کے بارے میں یہی چاہتے تھے کہ وہ جو بھی کریں وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو اسی لیے ان کا نامانکن بہترین اور مانگے لینگویج سکول میں کروایا گیا تھا اس سمیں فیملین میں یہاں ویبستہ تھی کہ اگر آپ ویدیسی ہیں تو انورسٹی آپ کے ٹھہنڈے کی ویبستہ کسی فیملی کے گھر پر کرتی تھی سونیا جی کو بھی ایک گھر ایلاؤٹ ہوا تھا سونیا جی اور عاجیب جی کے کیمپس الگ تھے سونیا جی اگلے پتہ کو بھی آلو آمیلیٹ اور بریٹ کے ساتھ ٹومیٹو ساز کھا کر کافی اگ گئی تھی اسی لیے وہ انورسٹی کے ریسٹرینٹ میں کھانا کھاتی تھی ایک دن وہ اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی تب یہ ان کے دوست کرسٹین وان اسٹے کالیج راجیب جی کے ساتھ ریسٹرینٹ کے اندر پہنچے کرسٹین نے سونیا سے کہا کہ آج میں تمہیں اپنے ایک بھارتی مطر سے ملوانا چاہتا ہوں ان کا نام راجیب ہے راجیب جی نے ہاتھ آگے بڑھا اور سونیا جی نے سرماتے ہوئے ہاتھ میں ڈالیا سبھی لوگ لنچ کر رہے تھے راجیب جی پلٹ سے زیادہ سونیا جی کو دیکھ رہے تھے لنچ کے بعد دوست نے ہسی ہسی میں پوچھ ہی لیا تھا کہ راجیب کیا تمہیں سونیا پسند ہے کرسٹین نے بتایا کہ وہ ایک اٹیلین ہے راجیب جی نے بھی کہہ دیا ہاں پہلے میرا پریشہ دو کرا دو راجیب جی نے اسی دن تیہ کر لیا تھا کہ یہی میری جیون سنگنی بنے گی اُس دن سبھی لوگوں نے تیہ کیا کہ آج دوپھر میں ایلی سہر گھومنے جائیں گے کرسٹین کی کھٹارا گاڑی پر بیٹھ کر سب لوگ سہر گھومنے کے لیے نکل پڑے وہاں بینیڈک ٹائن مرٹ کے اندر ایک سندر گرجہ گھر تھا سونیا جی منع کرنا چاہتی تھی پر اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ملی اسی لیے ساتھ چلنے کی حامی بھرتی یہ کہانی آپ کو کسی فلمی سٹوری سے کم نہیں لگے گی ایلی کی سہر پر نکلے راجیب اور سونیا جی نے رائرک دیکھ دوسرے سے بات نہیں کی اس کی وجہ یہ تھے کہ راجیب جی فریکونٹ انگلیس بولتے تھے اور سونیا جی ابھی انگلیس لانگویج سیکھی رہی تھے گرجہ گھر کی پراشین دیواروں کو دیکھتے ہوئے راجیب جی نے سونیا جی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا سونیا جی انہیں منع نہیں کر سکی کیونکہ یہ ہاتھ گرم اور مولام انہیں سنتوس سرچہ اور آنند کا احساس دے رہا تھا سونیا جی جب گھر پہنچیں تو انہوں نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے جا کر کھڑا کر کے خود سے سوال پوچھا کہ کیا ایسے کسی کو ایک دن میں کسی لڑکے سے پیار ہو سکتا ہے نہیں نہیں مجھے کسی لڑکے کے پیار میں نہیں پڑنا چاہیے اگلے دن جب دونوں ملے تو راجیب جی نے سونیا جی سے پوچھا کہ کیا آسام کو وہ میرے ساتھ باغ میں چلنا پسند کریں گی سونیا جی نے جواب نو کہتے ہوئے اپنے سر کو چھکا لیا راجیب جی نے ریکویسٹ کرتے ہوئے سونیا جی سے بھا کہا بس تھوڑی دیر کے لیے وہ راجیب جی کو نراست نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے باغ میں جانے کے لیے راجی ہو گئی اس طرح ملنے کا سلسلہ بڑھنا لگا اور دوستی پیار میں بدر گئی نیرو گاندی جی کے بریوار میں لمبے پتر لکھنے کی پرمبرہ رہی ہے اسی کا انوکرن راجیب جی نے بھی کیا تھا وہ اپنی ماں کو جب پتر لکھتے تھے تو اپنے کیمپس پڑھائی لائف روٹین ساری باتیں بتاتے تھے جلدی ان کے پتروں میں سونیا جی بھی سامل ہو گئی تھی اس ساملے کیمپری نے پرس اور محلہ اسٹوڈنٹ کا انوپات بارہ اور ایک ہوا کرتا تھا یعنی لڑکے زیادہ اور لڑکیاں اب اچھا کرت کافی کم تھی لمبے گھنے والو والی سلیم سونیا جی ان دنوں اپنے کیمپریز ٹاؤن میں سب سے خوبصورت یفتی تھی راجیب جی کو فوٹوگرافی کا کافی سوق تھا وہ سونیا جی کی بہت ساری تصویری چھستے تھے ان دنوں راجیب جی ان کے لیے سب سے خاص بنتے گئے دونوں ہی اپنی جندگی کا آنم دلے رہے تھے دبراجیب جی نے سونیا جی کے بارے میں ماں کو چھتھی لکھی تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ماں کو سونیا سے ملا سکیں آج کے کہانے میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے اکسیوٹ کے ساتھ تا تا بائی بائی